جو نیکسٹ ٹول ہم یوز کرنے جائے رہے ہیں اس کا بھی مارکیٹ سائز کافی زیادہ ہے اس کے دو تین ورژین ہے کلک ویو بھی اوریجنلی اٹھ وز انٹرڈیوز ویڈا نیم کلک ویو اب کلک کر کے ویو کر لیں پھر انہیں کلک سینس پھر اس کے اندر کئی نئے ورژین بھی آ چکے اس کی بھی ہسٹری ہے اور کافی ساری انوائرمنٹس میں بینکنگ میں ٹیلیکو میں بھی لوگ اس کو یوز کرتے ہیں لیکن یہ جو ٹول ہیں نا ویجولیزیشن کے جیسے ہم نے دو تین ٹول اور بھی ڈسکس کیے ان کا ایک ابجیکٹیو ہے ویجولیزیشن کا یہ وہاں پہ زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں کہ ان کو صرف ویجولیزیشن میں زیادہ انٹریسٹ ہے جبکہ ڈیٹا لیک یا ڈیٹا ویروزنگ یا جو ٹرانسفرمیشن انرچمنٹ یا رینگلنگ اس کے بیشمار فیچر ہیں آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایک آپ کی جو پوری ڈیٹا پائپ لائن ہے اس کے اندر جو ایک پرٹیکلر آپ کا ایریا ہے سپیشلی اگر آپ نے جی ڈیٹا مارڈ سے یا کیوب سے آگے کہ صرف ڈسپلی کرنا you can use it any of these they are very good تو یہ چیزیں آپ نے you always should keep in mind کہ یہ they cannot provide you end to end in the sense ایک فولڈر سے آپ نے ڈیٹا لیا آپ نے آگے کام شروع کر لیا ایک ڈیٹا بیس ہے آپ نے ڈیٹا لیا آگے کام شروع کر لیا but in between you have to add certain value edition آپ کہلیں گے تو وہ جب آپ نے رینگلنگ کرنی ہے quality assurance کرنی ہے تو اس کے لیے آپ ہنڈر پرسنٹ ان ٹول پر depend نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکرپٹنگ کسی نہ کسی چیز کا سہارا لینا پڑے گا to make sure کہ آپ کی جو ڈیٹا quality ہے یا complete نیس ہے ان چیزوں پر کوئی compromise نہ ہو پلس آپ نے جو system کی performance ہے وہ بھی آپ نے you have always you have to keep in your mind کہ جو system کی performance ہے it should never be compromise اب اس میں بھی جو اس کے کچھ features ہیں جو آپ نے دیکھا دوسروں میں بھی ہے کہ یہ data consolidation اگر آپ کے پاس multiple sources سے data آ رہا ہے ہم نے example دی ERP سے data آ رہا ہے CRM سے آ رہا point of sales سے آ رہا تو آپ اس کو ایک جگہ پر consolidate کر کے ایک جگہ پر دیکھ سکتے ہیں it depend کرے گا کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح پھر اس کے اندر جو search ہے آپ you know this might be a little bit ان کا ایک advantage ہے کہ کوئی search کی یہ آپ کو better facilities دیتا ہے کہ آپ front end سے search کر کے database کے اندر کوئی جو features ہیں اگر کوئی خاص you know outliers کوئی جو آپ کے جو different dimensions ہیں یا میئر ہیں اس میں کوئی ایسی چیز which is not normal اس کو اگر آپ دیکھنا چاہے تو آپ اس کو search کر کے دیکھ سکتے ہیں یا کوئی خاص آپ کا جو area of interest آپ اس کو search کر کے دیکھ سکتے ہیں visualization definitely this is a common feature again وہ chart بے شمار charts available ہے یہاں بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار طرح کے charts آپ کے پاس available ہے analyze definitely ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ visualize کریں اور ساتھ analysis بھی کر سکیں یہ جو بھی data آپ کے پاس available ہے جو بھی information آپ کے پاس available ہے تو یہ خاص distinction آپ کو نظر نہیں آئے گی ان tools میں maybe a little bit of difference here and there اور جو آپ کا learning کروہ ہے جو آپ کے experience ہے کسی tool کو use کرنے کا اس پہ base کرتے ہوئے آپ کو کچھ نہ کچھ advantage یا limitation feel ہو سکتی ہے generally speaking اگر ہم صرف visualization کی بات کریں کوئی بہت زیادہ difference نہیں ہے different tools میں جو click view کے کچھ advantages ہیں again آپ ان پہ i mean we are not debating جیسے میں نے کہا کہ we are not comparing these tools with each other ہم صرف یہ بتانے کا مقصد ہے کہ ایک تو آپ کو at this you know in your early student life ہو سکتا ہے کہ جب آپ after couple of years you graduate and you go to market ان کے نئے version آ چکے ہوں یا maybe کوئی اور نئے tools آ چکے ہوں market میں which might be more effective more comprehensive than یہ tools میں ان کے نئے version آ جائیں گے نئے feature آ جائیں گے so you know objective یہ کہ آپ کی ایک orientation ہو جائے آپ کو یہ پتا چلا کہ بیشمار tool market میں available ہوتے ہے اور آپ اپنی like containing yourself within your comfort zone آپ جو بھی tool آپ کے پاس available ہے آپ اس کو select کر سکے اس میں اگر جو مجھے نظر آتا ہے یہ self service analytics جو ہے نا اور یہ دونوں basically ایک چیز کو represent کرتے ہیں in memory computing high speed basically in memory computing کا مطلب یہ کہ آپ کا جو تاریخ ساری computing جو ہے جو اسے ہم processing کہتے ہیں data کی وہ آپ کا center processing unit ہے جو آپ کا processor وہ نہیں کرتا بلکہ جو memory ہے یہ basically ہوتا ہے کہ جو logic آپ develop کرتے ہیں جب آپ programming کرتے ہیں تو if you are experience enough آپ اس کی memory ہے اس کو بھی use کرتے آج کل بے شمار ایسی application ہے جو کہ یہ claim کرتی ہیں کہ they are using in memory computing اور وہ basically it supports your processing speed اور آپ کا جو 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 آپ کا CPU ہے اس کو free رکھتی ہے کہ وہ اپنا کام کرے اور یہ in parallel جو memory ہے یہ کچھ computations کرے اور یہ depend کرے گا again کہ آپ کے knowledge based پہ اور do you understand in memory computing اس کے لئے کیا skills آپ کو چاہئے یہ اس میں آپ کر سکتے self service analytics basically یہ ہے یہ دوسرے tools میں بھی available ہے انہوں نے تھوڑا سا اس پہ emphasize کہ self service کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں آپ نے ایک threshold define کر دی ہے کہ اگر یہ ایک میں نے کہا جی اگر میری sale suppose یہ سور پیسے کم ہو تو مجھے پتا چل جائے تو وہ سسٹم ایک alert generate کرے گا تو جس نے بھی threshold define کی ہے اس کو email آجائے گی message آجائے گا آپ کا threshold ہے وہ breach ہو گیا اسی طرح کوئی اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں مجھے رو صبح نو بجے report چاہیے that is again without doing anything آپ کو ایک reporter render ہو جائے اور بھی کئی آپ کے ساب کرتا آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا یہ بھی کچھ features ہیں جن کو آپ use کر سکتے ہیں self service analytics کے اور یہ even دوسروں میں بھی available ہیں یہ آپ اس کو develop بھی کر سکتے ہیں as a data scientist جہاں پہ آپ database level پہ triggers define کر لیتے ہیں using your stored procedures بہرحال یہ چیزیں there might be a little bit too much for you at this stage لیکن جب آپ database کے subject پڑھیں گے تو